کو کٹھانی رکھ سکی تو جس طرف ہمارا ملک جا رہا ہے بشاک کا بسٹیبلشمنٹ آپ کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہیں بسم اللہ نیوٹرل ہو لیکن لوگ جانتے ہیں کہ پاور آپ کے پاس ہے اگر اس طرف نیچے جس طرف یہ لے کے جا رہے ہیں جو چوروں کا ٹولہ ملک کو نیچے لے کے جا رہا ہے لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور تاریخ اس رول کو بھی معاف نہیں کرے گی کہ ملک نیچے چلا جائے اور آپ کہیں ہم نیوٹرل ہیں اور یہ چور جو کہ امریکہ کی سرادش کی وجہ سے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ملک کا دیوالیاں نکال دیں یہ صرف اور صرف اس ملک میں دو کام کر رہے ہیں اپنے کرپشن کے کیسز ختم کر رہے ہیں نیب کو ختم کر رہے ہیں جب ان سب کے کرپشن کے کیسز ہیں پہلے جنرل مشرف نے ان کے کرپشن کے کیس ماف کیے جب اس نے این ار او دیا وہ سارے ماف ہوئے دس سال میں جو کرپشن انہوں نے کی اب یہ اس کے اوپر این ار او مل رہے ہیں ان کو جب طاقتوار کی کرپشن جب ایک معاشرہ طاقت پر ڈاکو کو نہیں پکڑ سکتا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جو طاقتوار ڈاکو کو نہیں پکڑتی اور صرف چھوٹے چھوڑوں کو پکڑتی ہیں وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے اور صرف صرف یہ اپنے کیسز ماف کروا کے نیپ کا ادارہ ایف آئی ای کا ادارہ صرف تباہ نہیں کر رہے ہیں یہ سارے پاکستان کے ادارے جس کے اوپر ایک ملک کھڑا ہوتا ہے وہ تباہ کر رہے ہیں یہ پولیس کا غلط استعمال کر رہے ہیں یہ پولیس کا استعمال کر رہے ہیں جھوٹے کیسز کرنے پہ ایف آئی آر کرنے پہ ڈھرانے دھمکانے پہ پرون من اعتجاج کے اوپر جدر عورتیں بچے تھے انہوں نے جو ظلم کیا یہ صرف پاکستان میں ایک دفعہ ہوا تھا جو مجھے یاد ہے جب ایم آئی ڈی پیپلز پارٹی کی ایم آئی ڈی کی مومنٹ تھی ملٹری ڈکٹیٹرشپ تھی تب ظلم کیا گیا تھا لوگوں پہ ایسے پورا من اعتجاج جمہوریت میں ہم سب کا حق ہے اس کے اوپر ظلم کرنا کسی جمہوریت میں اجازت نہیں دیتا کسی جمہوریت کا آئی تو یہ وہ لوگ آئے ہیں جو کیونکہ الیکشن تو وہ جیت نہیں سکتے پبلک میں تو وہ نکل نہیں سکتے عوام میں جاتے ہیں تو ان کو نعرے لگتے ہیں تو یہ وہ لوگ آئے ہیں جو کیونکہ الیکشن تو وہ جیت نہیں سکتے پبلک میں تو وہ نکل نہیں سکتے عوام میں جاتے ہیں تو ان کو نعرے لگتے ہیں چور کے اور غدار کے کی پوری تیاریاں ہو رہی ہیں ہلکا بندیاں کی جا رہی ہیں ان کو جتانے کے لیے پوری سازش ہو رہی ہے کہ پاکستان کی جمہوریت کو تباہ کیا جائے اور پھر میڈیا کے اوپر جو پابندیاں کسی جمہوریت کے اندر اس طرح میڈیا کے اوپر پابندیاں نہیں لگتی وہ صحافی جن کی ریپوٹیشن جو محبے وطن پاکستانی سمجھے جاتے ہیں ان کے اوپر کیسز کیے جا رہے ہیں عمران ریاض خان پہ موسیقی